دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج کی بہت بڑی اور مہت پون خبروں میں جی ہاں دوستو بھارت کا بیس کروڑ کا راہت پیکج دکھنے میں ہی بڑا ہے بس جی ہاں زمینی اس طرح پر ہے بہت کم اسی کے ساتھ دوستو آپ کو بتائیں گے لون ای ایم آئی بھرنے والوں کے لیے اچھی خبر آئی ہے تین مہینے بڑھ سکتا ہے موریٹوریم اب ان لوگوں کو چھ ہزار روپے دینے کے لیے سرکار نے اٹھایا بڑا قدم جی ہاں دوستو اسی طرح کی کئی ساری خبریں ہیں جو آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستو ویڈیو کو ان تک ضرور دھیان سے دیکھئے گا دوستو آپ کے لیے کام کی اور تازہ خبریں ڈھونڈنے میں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے بہت زیادہ محنت لگتی ہے اس کے بدلے میں آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں جی ہاں دوستو اگر آپ لائک کرنا بھول جائیں گے تو میں آپ کے لیے ہر دن تازہ اور کام کی خبریں کیسے لا پاؤں گا تو جلدی سے لائک کیجئے جی ہاں دوستو اسی کے ساتھ آپ کو آج کی کورونا اپ ڈیٹ بتا دیتا ہوں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دوں بھارت میں اب تک 1,6,000 سے ادھک لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں وہیں بات کریں مرنے والوں کی تو موت کا آگڑا پہنچ چکا ہے 3300 کے پار جی ہاں دوستو بات کریں ریکاورڈ لوگوں کی یعنی وہے لوگ جو کورونا وائرس کو ہارا چکے ہیں ان کی سنکیہ ہے 42,000 سے ادھک وہیں بات کریں پوری دنیا بھر کی تو اب تک کی اپ ڈیٹ کے انو 49,56,000 سے ادھک لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں وہیں بات کریں مرنے والے لوگوں کی جی ہاں 3,23,000 سے ادھک لوگ مر چکے ہیں وہیں بات کریں ان لوگوں کی جنہوں نے اس وائرس کو ہارا دیا ہے یعنی وہے لوگ جو ریکاورڈ ہو چکے ہیں ان کی سنکیہ ہے 19,000 سے زیادہ جی ہاں دوستو اسی کے ساتھ اب رکھ کرتے ہیں اس وقت کے اگلی بڑی خبر کے اور لیکن دوستو اگلی بڑی خبر کی طرف رکھ کرنے سے پہلے آپ ہمیں کمنٹ میں یہ ہے ضرور بتا دیں کہ آپ آپ کا پردیش شہر اور گاؤں کا نام کیا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ ہمیں یہ جانکاری دینا پھول جائیں گے تو ہم آپ تک آپ کے پردیش شہر اور گاؤں کی کام کی اور تازہ خبریں کیسے پہنچا پائیں گے تو جلدی سے ان بیڈیو کے نیچے ابھی کے ابھی کمنٹ کریے جی ہاں دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں آج کی اس وقت کی بڑی خبر جی ہاں بھارت کا 20 لاکھ کروڑ کا راحت پیکج دکھنے میں ہی بڑا ہے دوستو آپ کو بتا دیں ریٹنگ ایجن فیچ سولیوشن نے منگلوار کو کہا کہ کوویڈ 19 سنکٹ سے اوبڑنے کے لیے سرکار دوارہ گھوشت 20.97 لاکھ کروڑ روپے کا آرثک پروساہن پیکج داتکالک چنتاؤں کو پورا کرنے میں سکشم نہیں ہے کیونکہ اس کے تحت دیا گیا واسطویک راج کوشیہ پروساہن جیڈی پی کا صرف ایک پرتیشت ہے جبکہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جیڈی پی کا 10 پرتیشت ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے 12 مائی کو 20 لاکھ کروڑ روپے کے آتھ نربھر بھارت ابھیان پیکج کی گھوشنا کی تھی جو جیڈی پی کے قریب 10 پرتیشت کے برابر ہے ویٹ منتری نرملہ سیتا رمن نے 5 کشتوں میں اس پیکج کی وسترد گھوشنا کی ہے دوستو اسی کے ساتھ اب روک کرتے ہیں اس وقت کے اگلی بڑی خبر کیا اور جی ہاں یہ کسانوں کو لاپ دینے والی ہے دوست آپ کو بتا دیں پی ایم کسان اسکیم زیادہ کسانوں کو 6000 روپے دینے کے لیے سرکار نے اٹھایا بڑا قدم دوستو آپ کو بتا دیں پردھان منتری کسان سممان ندھی اسکیم جی ہاں اس کے تحت لاپ آنے والے کسانوں کی سنکھیا 10 کروڑ پہنچنے والی ہے کرشی منترالے یعنی منسٹری آف ایگری کلچر کی ایک ریپورٹ کے مطابق 18 مای تک کل لابارتیوں کی سنکھیا 9.65 کروڑ ہو گئی ہے حالانکہ سرکار نے دیش کے سبھی 14.5 کروڑ کسان پریواروں کو کھیتی کسانے کے لیے سالانہ 66000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے لیکن اسکیم شروع ہونے کے 17 مہینے بعد بھی اس کا 100 فیزدی کوریج نہیں ہو سکا ہے دوستو اسی کے ساتھ اب روک کرتے ہیں اس وقت کے اگلی بڑی خبر کی طرف امفان بن جائے گا سپر چکروار جی ہاں 275 کلومیٹر پراتی گھنٹہ کی رفتار سے دھا سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں چکرواتی طوفان افان یعنی سپر سائیکلونک اسٹوم افان آنے والے کچھ گھنٹوں میں وکرال روپ لے سکتا ہے بھینکر چکرواتی طوفان یعنی افان بیتے 6 گھنٹوں میں 14 کلومیٹر پراتی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ اترپور کی اور بڑھ گیا ہے جانکاری کے مطابق 20 مئی کی دوپہر یا شام تک یہ ہے چکرواتی طوفان 165-175 کلومیٹر کے رفتار سے بڑھ کر 275 کلومیٹر کے رفتار میں سب سے وکرال روپ میں آ سکتا ہے فلال اس چکرواتی طوفان یعنی افان کو اب وشاقہ پٹنم یعنی آندر پردیش میں موسم ویبھاگ یعنی DWR لگتار ٹریک کر رہا ہے موسم ویبھاگ نے پچھم بنگال اور نورد اوریشیا کے تٹوں پر بھاری نقصان ہونے کی بھی آشنگ کا جتائی ہے دوستو اسی کے ساتھ اب رکھ کرتے ہیں اس وقت کی اگلی بڑی خبر کی اور جی ہاں لیکن دوستو آپ ہماری اس مکھے سمجھار کے ویڈیو میں اتنا بھی مت ہو جائیے گا کہ آپ اپنے پردیش شہر اور گاؤں کا نام نیچے لکھنا ہی بھول جائیں جی ہاں جلدی سے کمنٹ کریے ورنہ ہم آپ تک آپ کے پردیش شہر اور گاؤں کی تازہ اور کام کی خبریں کیسے پہنچا پائیں گے ساتھی دوستو ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا ایریا کس زون میں آتا ہے ریڈ گرین یا اورنج جی ہاں دوستو اسی کے ساتھ اب رکھ کرتے ہیں اس وقت کی اگلی بڑی خبر کی اور ماسک نہ پہننے پر 42 لاکھ تک کا جرمانہ اور 3 لاکھ تک کی جیل دوستو آپ کو بتا دیں پورا وشف اس وقت کورونا مہاماری سے جنگ لڑ رہا ہے ایسے میں وشف کے کچھ دیشوں میں ماسک نہ پہننے پر کڑی سزا دینے کا پرابدھان بھی ہے کویت اور کتر میں اگر کوئی ویقتی ماسک پہننا بھول جائے تو انہیں جیل کی سزا کے ساتھ ان پر بھاری جرمانہ لگائے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے یہاں کے سواستے منترالے کے انسار دوشی پائے جانے والے شخص کو تو تین مہینے کی قید ہو سکتی ہے جبکہ کتر میں اس کے لیے تین سال قید کے سزا رکھی گئی ہے یہی نہیں کوئیت میں ادھکتم جرمانہ پانچ ہزار دینار یعنی سولہ ہزار دو سو ڈالر اور کتر میں یہ جرمانہ تین گناہ زیادہ ہے یعنی دو لاکھ ریال یعنی لگ بھگ پچپن ہزار ڈالر یا یہ کہیں بیالیس لاکھ روپے رکھا گیا ہے دوستو اسی کے ساتھ ابرک کرتے ہیں اس وقت کی اگلی بڑی خبر کے اور جی ہاں یوگی سرکار کا بڑا فیصلہ بارہ ہزار بسوں سے واپس لائے جائیں گے پروازی مزدور دوست آپ کو بتا دیں دیش میں کورانہ سنکرمن کو روکنے کے لیے لاکھو لاکڈاؤن کے چلتے لاکھو لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لگ بھگ دو مہینے سے لاکھو لاکڈاؤن کے قارن لاکھو پروازی مزدور گھر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا میں چل رہی خبروں کے مطابق اتر پردیش کی یوگی عدیتینات سرکار انہے فسے ہوئے پروازیوں کو واپس لانے کے لیے راجیوں میں بارہ ہزار بسے بھیجے گی دوست آپ کو بتا دیں سی ایم یوگی عدیتینات نے سنوار کو چویٹ کر جانکاری دی کہ پرتی ایک زلہ دکاری کے پاس دو سو بسے ہوں گی دوستو اسی کے ساتھ اب رکھ کرتے ہیں اس وقت کی اگلی بڑی خبر کی طرف جی ہاں اس بی آئی نے اپنے فاس ٹیک گرہکوں کو کیا الٹ ہوئی یہ غلطی تو دینا ہوگا دو گناہ ٹیکس جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں بھارتی ہے اسٹیٹ بینک یعنی اس بی آئی نے اپنے فاس ٹیک گرہکوں کو الٹ کیا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے گرہکوں سے کہا ہے کہ اگر آپ کا فاس ٹیک کام نہیں کر رہا ہے یا آپ نے اپنی گاڑی میں اب تک فاس ٹیک نہیں لگایا ہے تو ہائیوے پر ٹول پلازا میں ایوام ہائیوے منتری جی ہاں ہائیوے منترہ لے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورڈ اینڈ ہائیویز کی اور سے نیا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اگر آپ کی گاڑی میں ویلیڈ اور کریا شیل فاس ٹیک نہیں لگا ہے تو واہن چالک سے نیشنل ہائیوے پر جرمانہ وسولہ جائے گا دوستو اسی کے ساتھ اب روک کرتے ہیں اس وقت کے اگلی بڑی خبر کی اور جی ہاں دوستو کیا آپ نے نیچے کمنٹ میں اپنے پردیش اور شہر یا گاؤں کا نام لکھ دیا ہے کمنٹ میں یہ بات ضرور لکھ کر بتائیں جی ہاں دوستو اسی کے ساتھ اب روک کرتے ہیں اس وقت کی اگلی بڑی خبر کی طرف جی ہاں کورونا کی معافضے کے طور پر دو بیلین ڈالر دے گا چین جنپنگ کا اعلان جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں چین کے راشفتی شی جنپنگ نے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے دو سالوں کے دوران دی جائے گی دو بیلین ڈالر چین کورونا مہاماری سے جوج رہے دیشوں کو دے گا دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارتویہ وستہ والے چین نے اس کی گھوشنا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک میٹنگ کی اوپننگ سیرمانی کے دوران کی ہے دوستو آپ کو بتا دیں لون ای ایم آئی بڑھنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے تین مہینے بڑھ سکتے ہیں موری ٹوریم جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سرکار دوارہ لوگ ڈاؤن کی افدی مئی ان تک بڑھانے کا فیصلہ لینے کے بعد بھارتیہ ریزر بینک یعنی آر بی آئی لون موٹیریم تین مہینے کے لیے بڑھا سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو کرزداروں کو لون کی ایم آئی کا بھکتان اکتیس اگس تک نہیں کرنے کی سویدھا مل جائے گی حالانکہ اس افدی کے لیے ان سے بعد میں بیاج وصولہ جائے گا دوستو ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں لوگ ڈاؤن میں بھی پوری سیلی دینے کے گرہ مندرالے کے آدیش پر سپریم کورٹ نے لگائے روک کہا آخر کتنے دنوں تک ویتن دے سکتی ہیں کمپنیاں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں لوگ ڈاؤن کے افدی میں پرائیویٹ کمپنیوں کو کرمچاریوں کو پوری سیلی دینے کے آدیش پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے کمپنی نے اپنی یاچکا میں گرہ مندرالے کے آدیش کی ویتتا پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ سمویدھان کے آرٹیکل چودہ اور انیس ایک جی کا اولنگن کرتا ہے جس میں کسی بھی پیشے ویفسائے اور کاروبار پر ایک سمان کانون لاغو کرنے کی بات کہی ہے کمپنی نے اپنی یاچکا میں کہا کہ کیندر سرکار کا فیصلہ سمان کار رہے ہیں سمان بیتن اور کام نہیں پیمنٹ نہیں کہ سدھان کا بھی اولنگن ہے لوگ ڈاؤن کی عفدی میں بھی اس سدھان سے سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے اس یاچکا کی سنوائی کرتے ہوئے جسٹس ایل ناگیشور راؤ نے سولیسٹر جنرل تشار مہتا سے سوالیا انداز میں کہا آخر سرکار کمپنیوں سے کب تک سیلدی کے بھکتان کی امید رکھتی ہے اس پر سولیسٹر جنرل نے کہا کہ اس بات کا جواب دینے کے لیے انہیں کچھ دنوں کا وقت چاہیے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں بینچ نے کہا کہ چھوٹے ادیوگ لوگ ڈاؤن سے بری طرح پر باویت ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کمائی کے بینا وہ پندرہ دنوں تک ہی کام کرتے رہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد یدی ان کی کمائی نہیں ہوگی تو وہ ورکرز کو سیلدی نہیں دے پائیں گے جسٹس ناغیشور راو نے کہا کہ یدی ایسی استدھی میں کمپنیاں اپنے کرمچاریوں کو سیلدی نہیں دے پاتی ہے تو پھر ان کے خلاق کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے دوستو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی دیش ویدیش کی انہے خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں